عوض باللہ میں نے شہید خوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ ہے یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ محبت کرنے والا ہے صرف میرے رب کا نام صرف میرے رب کے لئے یا ودودو یا اللہ اس ذکر کو آپ نے ایک ماہ میں یا پھر چالیس دن میں اس ذکر کو آپ نے پورا کرنا ہے کم از کم تین لاکھ مرتبہ تین لاکھ مرتبہ آپ اس ذکر کو پورا کریں اگر آپ کو مشکل لگتا ہے یا آپ کو بہت زیادہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو کسی جگہ پر آرام سے بیٹھ کر اس کی کونٹوٹی کو چالیس دنوں میں کاؤنٹ کر کے اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا ودودو یا اللہ اب اگر آپ کو چلتے پھرتے پڑھنا ہے تو کوشش کریں کہ کہیں گانے ٹی وی ڈراما یہ چیزیں نہ لگی ہوں گھر میں یا چلتی ہوں تو پھر یہ عمل آپ نہ کریں کس کے لئے عمل کر رہے ہیں کیوں عمل کر رہے ہیں یہ آپ کا دل چانتا ہے تصور قائم کر کے عمل کریں تو بہت زیادہ الحمدللہ اس کا اثر ہے آپ کس مقصد کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے دیں پہلے اپنا نام لیں پھر اس کا نام لیں پھر عمل شروع کر دیں چوبیس گھنٹوں میں یا ودودو یا اللہ کو آپ اپنی کونٹوٹی کے حساب سے جب آپ کنورٹ کریں گے چالیس دن میں تو وہ آپ اس کو اسی کونٹوٹی کے حساب میں پورا کریں اگر آپ تیس دن کے لئے اس کو کرتے ہیں تو تیس دن کو آپ کنورٹ کریں کلکولیٹ کریں تو اس کے مطلب کے سیپریٹ کر کے ہر دن میں کتنا آپ کا آتا ہے تقسیم کریں تیس دن تیس کو تقسیم کریں آپ تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تین لاکھ جونسہ ہے تیس دن میں کتنا مطلب کے آپ کے لئے بڑھائی میں آتا ہے یا ودودو یا اللہ کوشش کریں باوضو پڑھیں آپ کا وضو نہ ہو تو زبان پاک ہوتی ہے لیکن وضو ہوگا اور طاقت رکھے گا رات کو سوتے وقت تصور کر کے پڑھتے پڑھتے سو جائیں یا ودودو یا اللہ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اتنی مخبت جس کے لئے آپ عمل کریں پیدا ہوگی کہ کبھی بھی وہ آپ سے دور نہیں جائے گا انشاءاللہ تو اقل کامل رکھیں دلوں میں جب تک توقع مضبوط نہیں آتا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر ہم توقع کرتے ہیں تب ہی اللہ پاک ہمیں اتنی محبت چاہت اپنے مشکل پریشانیوں سے ہمیں جو ہے آزاد کرتے ہیں ہماری مشکل پریشانی کو ختم کرتے ہیں جب توقع کمزور ہوتے ہیں اسی لئے کوئی عمل آپ کا کامیاب نہیں ہوتا عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے تو عمل کو اچھے طریقے سے کریں کوشش کریں گانے ٹراما ٹی وی یہ چیزیں کم دیکھیں دیکھنا ہے تو پھر آپ اپنے عمل کو نہ کریں جب فارق ہو جائیں تو کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس سے فری ہو کرام سے بیٹھ کے تسبیح پہ کریں یا کاؤنٹر پہ ٹھیک ہے نا کاؤنٹ میں کرنا ہے کاؤنٹ سے کریں یا پھر تسبیح سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ عمل جو ہے بہت بہت موتبر ہے اس کی عزت و احترام کرنا آپ کا فرض ہے جزاک اللہ خیرہ